سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹس پیڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بیٹا آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہے آئیکن پارٹ ڈوٹی اور اس کلاس میں جو سبجیکٹ بیٹا ہم سیکھیں گے وہ ہے اصل بینکاری تو بیٹا آج کا جو لیسن ہے جس میں ہم نے سیکھنا ہے سب سے پہلے تو ہم سیکھیں گے کہ لفظ بینک کیا ہے ورٹیز ورڈ بینک اس کے بعد بیٹا ہم سیکھیں گے بینک کی تاریخ اور کچھ سپیسیفک آتھر کی دیفنیشن بھی ہم سٹڈی کریں گے لاس میں بیٹا ہم دیکھیں گے بینک کا تاریخ پسے منظر ہسٹری آف بینک مطلب تین لرننگ آؤٹکمز ہم ڈسکس کریں گے پہلا ہمارا لفظ بینک ہوگا دوسرا ہمارا ہوگا بیٹا بینک کی تاریخ اور تیسرہ بینک کا تاریخ پسے منظر جی بیٹا آئیے پہلے لرننگ آؤٹکمز کو دیکھتے ہیں جو کہ تھا لفظ بینک کیا ہے ورٹیز ورڈ بینک بیٹا جب آپ بینک لفظ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے بسیکلی مختلف ماہرین کی مختلف رائے ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نظریہ اطالوی زبان کے مطابق بینک کیا ہے اطالوی زبان کے مطابق بینک کو بینکو یا بینکویس لفظ سے نکلا ہوا یہ ورڈ ہے جس کا مانی بینچ کے ہیں فرانسیسی زبان کے مطابق لفظ بینک بینکیو سے نکلا ہے جس کے بھی مانی بینچ کے ہیں جرمن زبان کے مطابق لفظ بینک بینک سے نکلا ہوا ہے جس کے مانی ہے دھیر یا مشترک سرمایہ تو بیٹا ہم نے یہ سیکھا بسیکلی لفظ بینک کی بنیاد مختلف نظریات کی بنا پہ وجود میں آئی اس میں ہم نے اطالوی زبان کو فرانسیسی زبان کو اور جرمن زبان کے نظریات کو دیکھا جی ڈیر سٹوڈنٹس آئیے اپنے آج کے لیسن کے سیکنڈ رننگ آؤٹکمز کو دیکھتے ہیں جو کہ تھا بینکی تعریف بیٹا یہاں پہ ہم کچھ آتھرز کی مطلب سپیسیفک ایکسپرٹس کی ڈیفنیشن اور انڈ پہ ایک جامعہ تعریف کو سٹڈی کریں گے سب سے پہلے تو اکارڈنگ ٹو کن لے کن لے کیا کہتا ہے کن لے کہتا ہے بینک ایک ایسا ادارہ ہے جو رقم بطور امانت وصول کرتا ہے اور اسے آگے بطور کرز دیتا ہے پرفیسر کراؤتھر کے مطابق بینک اپنے اور دوسروں کے کرز کا کاروبار کرتا ہے وہ لوگوں کی امانتیں وصول کرتا ہے اور ضرورت مندوں کو کرزہ دیتا ہے ڈاکٹر ایل ایچ ہارٹ بیان کرتے ہیں بینک یا بینکار وہ شخص ہے آج ان مطلب بینک یا بینکار آپ اسے بولیں گے جو حساب جاری میں وصول کی گئی امانتوں کے خلاف چیک ادا کرتا ہے رینلڈ کے مطابق بینک ذر کی تخلیق کا ایک کارخانہ ہے آئیے بیٹا اب بینک کی ایک جامعہ تریف یعنی کمپریہنسیف ڈیمپنیشن کو دیکھ لیتے ہیں بینک کی ایک ایسا ادارہ ہے جو ضرر اعتبار کا کاروبار کرتا ہے اور یہ ادارہ عوام کی بچت کی ہوئی رقم اپنے پاس پتور امانت جمع کرتا ہے پھر اس جمع شدہ رقم کو ضرورت مندوں لوگوں کو پیداوار اور غیر پیداوار کاموں کے لیے کرزے دیتا ہے یہ کم شرحصود پر امانتیں وصول کرتا ہے اور زیادہ شرحصود پر کرزے دے کے منافع کماتا ہے بیٹا ہم نے سیکھا کیا جامعہ تریف میں ہم نے سیکھا یہاں یہ کہ بیسیکلی ہم جب بینک کا نام دیتے ہیں تو انڈرسینڈیبل ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے اس کا بیسیک مقصد ضرر اعتبار مطلب پیسے سے لیٹر یا پیسے جیسی اشیاء کا کام کرنا ہے یہ کام کیا ہے یہ کام بیسیکلی ہے جن بندوں کے پاس پیسے ایسے بچت یا سیونگ موجود ہیں ان سے بطور امانت لینا کم شرحصود پر اور پھر وہ لوگ جنہیں ترزے کی ضرورت ہو پیداواری یا غیر پیداواری کاموں کے لیے انہیں زیادہ شرحصود پر دے کے مطلب ان دونوں کا فرق ہوگا لوگوں سے پیسے لینا اور لوگوں کو پیسے دینا ایسے ڈیٹ تو بیٹا وہ بینک کا کیا ہوگا منافع ہوگا امید ہے بیٹا بینک کی جامعہ تعریف آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جی ڈیئر سٹوڈنٹس اب ہم دیکھتے ہیں اپنا لاس لرننگ آؤٹکم جو تھا بینک کا طریقی پر سے مندل اور اگر اسے انگلیش میں دیکھا جائے تو کہتے ہیں ہسٹری آب بینک ہم ہسٹری میں بینک کو درہ دیکھیں گے تو بیٹا بینک کا وجود میں آنا اور امانتیں وصول کرنا ایک خاص طریقے سے اور پھر ان امانتوں کو صحیح طور پر استعمال کرنا تاکہ کوئی حادثاتی طور پر حادثہ نہ ہو جائے بلکہ یہ سفر ہزاروں سال لگے اسے ایسا کرنے میں بینک کا ایک طویل اور تعریف داستان تقریباً تین ہزار سال پہلے اسے فوم جسے سمرین کہتے ہیں انہوں نے اس نظام کو مطارف کرویا کرزدار اس کرزے کی نقدی میں واپس کرتا تھا سمرین اس طور میں سونہ چاندی کے ڈھیلوں کو کرنسی کے طور پر استعمال کرتے تھے یہ وہ وقت تھا بیٹا جب بینک اپنی افتدائی شکل میں مطارف ہوا بعد میں ظاہری بات ہے بیٹا بڑے منظم انداز میں دنیا کے سامنے سے کا ذہود پذیر ہوا مطلب سمرین ہی وہ قوم ہے جس کے بعد بینک آج منظم طور پر مارے پاس سامنے مارزے وجود میں ہے بینک کا بیٹا کاروبار کو بظاہر اگال عراق سے ہوا اور بعد میں یہ جنان روم میں منقل ہوا روم کے زوال کے بعد یہ کاروبار روم سے ایک دفعہ ختم ہو گیا اس کاروبار کا اگال اٹلی اور یورپ کے دوسرے شہروں سے ہوا جو بعد میں امریکہ و ایشیا دنیا کے باقی جی ڈیئر سورنس بیٹا آج کے لیسن میں جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہے بینک کی تعریف بینک کا لفظ کیسے مارزے وجود میں آیا بینک کا تاریخی پسی منظر ان تین چیزوں کو ہم نے دیکھا اور بیٹا نیکس لیسن میں ہم جانیں گے بینک کا ارتکا تو بیٹا ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنے بین نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ اگلے تمام لیکچر آپ تک بزریا نوٹیفکیشن آپ کو مصول ہو جائیں اپنا خرار رکھئے گا سٹے سیف سٹے ہوم انشاءاللہ نیکس لیکچریں ملاقات ہوگی اللہ آپ کا حمیون ناصر خدا حافظ